السلام علیکم میٹس اینٹی ایس ٹریکس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کے بعد میرک لیسٹ اپلوڈ کیا جائے گا یونین کونسل وائس کیونکہ پی ایس ٹی یونین کونسل بیس پر ہے نکیڈ اس ٹیک پر تو اس کے بعد میں سب سے پہنے نا امازائی یونین کونسل کا میرک بناوں گا ایکسپیکٹڈ میرک لیسٹ ہوگا افیشلی باگ میں آئے گا لیکن اس میں معمولی توڑی بہت گلتی ہوگی باقی میرٹ یہی ہوگا کیونکہ ان کا اگریگیٹ اور ان کے مارس بھی پرانے لسٹوں سے ہو کر کے تو اگریگیٹ بھی اور اس کے ٹیٹا کے مارس بھی ہو کروں گا تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے یونین کونسل کا میرک لسٹ اپلوڈ کیا جائے یعنی کہیں سے ہمیں مل جائے یا جیسے ہم خود بنائے گئے یا کہیں سے تیار ہمیں مل جائے تو ہم وہ اپنے چینک پر اپلوڈ کریں تو اس کے ہی آپ اپنے ڈسٹے کو منشن کریں اپنے یونین کونسل کو منشن کریں اس کے بعد ایک اور بات یعنی جو ہمارا گیارہ سالہ ایجوکیشن جو تجریبہ ہے اور ٹیچنگ میں تقریباً میتیمیٹکس کے جو ہم کر رہے ہیں نائنٹیٹ فیسی نیول تک تقریباً بارہ سال ہو گئے ہیں تو یہ باتیں آپ کے ساتھ یعنی ایجوکیشن کا ایکسپیرینس بھی ساتھ ساتھ شیئر کریں گے اور میں کونٹیٹس کو مبارک بار دیتا ہوں جنہوں نے یعنی محنت سے کامیابی حاصل کی جنہوں نے ہمارے چینک میتسن انٹیس ٹرکس سے تیاری کی کیونکہ میتیمیٹکس کے تقریباً اٹھاون لکچر ہمارے پی ایس ٹی سی ٹی ٹی ایل پی ایٹی مختلف جگہ سے ہم نے ایک ایک کوئیسٹن سال کیا ہے اٹھاون لکچر بنتی ہیں صرف ایک پی ایسٹ میں دوسری بات اس کے بعد جو میں اور جو کونٹیٹ مطلب اس میں ناکام ہوئے ہیں تو اوہ نیکسٹ ٹیسٹ کے لیے دوبارہ بہت جلد یعنی پوسٹیں آئے گی اس کے لیے وہ تیاری جانی لگی تو اور ساتھ ادلی ویڈیو میں یہ بات میں کروں گا کہ مردان جو ڈویجن ہے ملکان ڈویجن ہے پشاور بن ان کے پی ایس ٹی کے ٹیسٹ کب ہوں گے ہیں تو اب دوستوں چلتے ہیں اس کی طرف جو اصل ہم نے یہ ویڈیو جس مقصد کے لیے بنائی تھی تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے بعد بھی اگر کوئی کوئیسٹنز آپ کا جو انہوں ہو رہتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم نے اس ویڈیو میں وہ بات ایکسپلین نہیں کی جو آپ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں تو وہاں پر بھی ایک کوئی جواب دیا جائے گا اپنے ذلعے کا نام اپنی یونو کانسل کا نام بھی منشن کریں کیونکہ اس کے مطابق میں ایک ساتھ ساتھ اپلوڈ کروں گے کیونکہ اس سے بینے میں پی ایسٹی سی ٹھیکی بھی کل جو انہوں میرے ٹلیسٹ اپنے جو انہوں چینل پر آپ جا کر وزٹ کر سکتے ہیں تقریبا تیس ڈیسٹک کا میں اپلوڈ کر چکا ہوں تو چلو اب چلتے ہی دوستوں کہ ہزارہ ڈیویزن میں سیکنڈ پوزیشن لینے والا کانڈیڈیٹ وہ کون ہے تو چلتے ہی لسٹ کی طرح تو دوستوں یہ کانڈیڈیٹ ہے چون سٹھ چیاسی اکیاسی جو اس کا رویمبر ہے آپ جا کر خواریو اس کا نام ہے تو آپ جا کر اس کا محمد ویویزن کو دیئے تھے اور پی ایس ٹی جو اینا ٹول ہے بنیسائر اس کا منسیرہ کا ہے منسیرہ کے کانڈیڈیٹس منسیرہ کے لوگ ادھر ہزارہ ڈیویزن میں ہوتے بھی لائے گئے تو سیونٹین نائن مارس دوستوں اس مشکل ٹیسٹ میں اس نے لیے ہے اور ہم نیکسٹ آپ کو یہ بھی بتائیں گے ایرر انکومیشن آر ایکسپٹیڈ بھی فائیڈ ڈیویزن آب دیگلیریشن آب دی ریزرٹ کہ جیسے اپ نیٹا کے ویب سائٹ پر آئے گا جو اینا اب آپ ریٹورٹ لنگ کے لیے آپ اپلائی سٹارٹ کریں گے جیسی ہوگا تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اب دوستوں چلتے ہیں جس میں سب سے زیادہ مارس لیے ہیں یہ تو سیکنڈ پوزیشن آپ کے سامنے نائنز کی ہے ہزارہ ڈیویزن میں تقریباً ہو سکتا ہے کہ ایک اور گنڈی ڈیٹ بھی اس کے بیچ میں نکل آئے لیکن ابھی تک جو زیادہ مارس جو ہمیں ملے ہیں جو شوائے تو اس کی طرف چلتے ہیں فرسٹ پوزیشن کس کی ہے ہزارہ ڈیویزن میں تو دوستوں فرسٹ پوزیشن ہزارہ ڈیویزن جس ڈیسٹک سے میرا تعلق ہے ڈیسٹک ہریپور ایک سٹھ بیاسی چپیس رانی شہزادی جو ہے ایک بچی ہے اس نے مطلب مارس لیے ہیں ایٹی نائن مارس تو دوستوں اس نے ہزارہ ڈیویزن کو ناپ کیا ہے ایک بچی نہیں اور بچیاں بہت مینٹی ہوتی ہیں تو یہ تھے اس کے مارس باقی آپ کا کوئی بھی کوئیسٹنز ہو تو آپ کمن باکس میں پوچھیں باقی ویڈیو اپر اچھی لگی ہیں کچھ باتیں آپ کو سمجھ آئی ہیں تو ویڈیو کو ایک بار لائک کیا کریں اور ویڈیو اگر چینل پر میں ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں آپ کے لائک سے اماری جو ہے آپ میں موٹیویشن ملتی ہے تو اس لیے ضرور لیا کریں بائمیں آپ کی کوئی بھی کریں کچک کendes گیر مثال جو کریں